بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو ایک جاون ہے جو تفسیر و ترجمہ کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آج یہ ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو ایک سو پچاس آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک سو پچاس میں یہ تھا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفلقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی نیا راستہ نکال لیں تو اس طرح کے افراد کے لیے پرودگار کہہ رہا ہے ایک سو اکیامن میں اولائکہ ہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مبینا کہ پرودگار جو ہے اس آئے کریمہ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اولائکہ اولائکہ کا مطلب ہوتا ہے یہی افراد یعنی در حقیقت یہی لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور انکار کرتے رہتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں اور بعض کو قبول کرتے ہیں یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ایک نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو پرودگار کہہ رہا ہے تو یہ در حقیقت یہی لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے بڑا رسوہ کن عذاب مہیا کر رکھا ہے ظاہر سے بات ہے کہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ان یہودیوں کا ذکر ہے جن کا ایمان جناب موسیٰ علیہ السلام پر تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے منکر تھے اور یہ ان عیسائیوں کا ذکر ہے جن کا ایمان جناب عیسیٰ علیہ السلام پر تھا اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ السلام کے منکر تھے یعنی یہ اولائقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہی اذرات ہیں یہی لوگ ہیں تو یہ ان افراد کا تذکرہ ہے جو یہودی ہیں تو موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ اور نبی آخری نبی کو نہیں مانتے اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے آخری نبی کا انکار کرتے ہیں تو آپ غور کریں کہ اس بات کے لئے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام دین اسلام ایک ایسا دین ہے بے شک جو ہے اللہ کے نزدیک جو پسندینہ دین ہے وہ دین جو ہے اسلام کا دین ہے اب جب اسلام کا دین ہے مطلب مذہب اسلام ہے مذہب حقہ ہے تو اب جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان باز کا انکار کرے اور باز کو قبول کرے جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک لاکھ چوبیسار انبیاء کو مان لیا اور آخری نبی کو بھی مان لیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے جانشینوں کو نہ مانا جائے تو اگلائے سے بات ہے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان جو ہے نبی کریم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا اور باقادت ہے غدیر خن کے میدان میں ولایت علی کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ الیک میر ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَتَا یعنی آپ گوھر کریں کہ اللہ کا حکم ہے اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا تو آپ گوھر کریں کہ نبی سے اللہ خداب کر رہا ہے اتنی سختی سے بیان کرنے کے لیے اعلان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وَنَّا تئیس سال کی زندگی جو تبلیغ احکام الٰہیہ میں نبی کی گزری ہے پیغام الٰہیہ کو پہنچانے میں نبی کا یعنی وقت گزرا ہے تئیس سال کا تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک پیغان تم نے نہ پہنچایا تو اب تئیس سال کی زندگی ایک طرف ہے اس پیغام کو پہنچانے کا مسئلہ ایک طرف ہے اب یہ جو ہے نبی آگے بڑھتے ہیں غدیرِ خم کے میدان میں آیت اترتی ہے نبی نے اعلان کر دیا کہ بس یہیں رکو جو افراد آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو یعنی آپ گوھر کریں اتنے احتمام کے ساتھ نبی نے ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمعے میں علی کے ولایت کا اعلان کیا ہے اب اگر کوئی نبی کو مانتا ہو علی کے ولایت کو نہ مانتا ہو تو اس آیت میں شکت تو بزایت سے بات ہے یعنی یہاں پہ اپر وردگان یہ کہہ رہا ہے کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے کہیں آپ غور کریں کہ یہودی جو ہے موسیٰ کو مان رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کو نہیں مان رہے ہیں غورت فرما رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے طرف سے نبی من کر آئے ہیں اللہ کے طرف سے رسول بن کر آئے ہیں تو اب آپ غور کریں کہ جو لوگ کچھ کو مان رہے ہیں کچھ کو نہیں مان رہے ہیں عیسائی حضرات عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن آخری نمیر نہیں مانتے تو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے تو یہ عیسائی کریمہ میں شامل ہیں تو اسی طریقے سے جب رسالت اللہ کا یعنی اللہ کے طرف سے اہدہ ہے نبوت جو ہے اللہ کے طرف سے اہدہ ہے تو اسی طرح امامت بھی جائے اللہ کے طرف سے اہدہ ہے اللہ نے امام بنا کر بھیجا جس طرح نبی کو نبی بنا کر بھیجا جس طرح جو ہے یعنی رسول کا رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طریقے سے مولا کائنات اور اہلِ بیت یعنی آئمِ تحرین جو بارہ امام ہیں ان کو جو ہے اللہ نے امامت کو اہدہ آتا کیا ہے امام بنا کر بھیجا ہے تو جس طریقے سے نبی نبوت کا اہدہ ان کو ملا ہے رسول ان کو رسالت کا اہدہ ملا ہے تو اسی طرح یہ جاناشین رسول ہے ان کو امامت کا عوضہ ملا ہے یہ جو ہے رسالت کے پیغام کو آگے بڑھانے والے نبی کے پیغام کو آگے بڑھانے والے احکام الہیہ کو آگے بڑھانے والے تب ہی تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تمہیں درمیان سے جاد رہا ہوں لیکن دو گران قادی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک جو ہے قرآن ہے ایک اہلِ بیعت ہے جب تک ان دووں سے تم متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اب آپ غور کریں کہ نبی نے بہا قائدہ جو ہے اعلانِ ولایت کے لیے احتمام کیا ایک لاکھ بیس لاکھ کے مجمع میں یہ جملہ کہا من کن تو مولا ہو فہا دالیوں مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے یعنی ولایتِ علی کا اعلان کر کے بتایا کہ ولایتِ علی جو ہے ولایتِ رسول ہے ولایتِ رسول جو ہے ولایتِ پرودگار ہے یعنی ولایتِ علی جو ہے ولایتِ پرودگار ہے کیونکہ قرآن نے باقیدہ کہہ دیا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُو یعنی آج بے شک جو ہے صرف صرف تمہارا ولی سرپرس جو ہے حاکم جو ہے صرف پروردگار ہے اور اُس کا رسول ہے اور وہ ہے جو ایمان لائے ہوئے مومن ہے اور حالتِ رکو میں نماز کی حالت میں زکاة دیا کرتے ہیں یعنی یہ مولاِ کائنات ہیں جو حالتِ رکو میں انہوں نے انگوٹھی زکاة میں دیتے ہیں اب آپ غور کریں کہ پروردگار نے قرآن میں باقیدہ کہہ دیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور علی تمہارا ولی ہے تو اب آپ ولایتِ علی کا اعلان کیا ہے تو اب اگر کوئی ولایتِ علی کا انکار کرے گا تو اس دائرے اس آئے کریمہ میں وہ شامل ہو جائے گا کہ بعض کا انکار کرتے ہیں اور بعض کو مانتے ہیں تو اب آپ غور کریں کہ پروردگار کیا کہلائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جو ہے سخترین اور رسوہ کرنے والا عذاب ان کے لیے محیا کر رکھا ہے آئیے ملکہ بارگاہ محبت دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی مومن بن کر اور پچھلنے کے توفیق نایل فرما آقام الہیہ پر عمل کرنے کے توفیق نایل فرما امام کے ظہر میں عجیل فرما